ناظرین چھ سو سالوں تک مسلمانوں کی آنکھوں کا تارہ رہنے والی یہ سلطنت عثمانیہ نہ صرف تین برعظموں پر پھیلی ایک سلطنت تھی بلکہ یہ چھ سدیوں کی ایسی تاریخ ہے جو آج تک موضوع بحث ہے یہ اپنے قیام سے اختتام تک کئی بیرونی دشمنوں سے تو نبردازمہ رہی مگر اسے کئی اندرونی سازشوں اور غداروں کا بھی سامنا تھا اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی چھ غداروں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کو کھوکلا کرنے کی بھرپور کوشش کی لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیجئے نمبر ایک امیر سادتین کوپیک ناظرین سادتین کوپیک کا نام ترک غداروں میں سر فہرست ہے کوپیک لکھا جاتا ہے جس کے معنی کتے کہیں سادتین کوپیک سلجوک سلطنت میں ایک اہم منتظم تھا اور اس وقت سلطنت عثمانیہ سلجوک سلطنت کے ماتحد تھی امیر سادتین کوپیک دو سلطانوں کے دور حکومت میں کئی عہدوں پر فائز رہا اور بنیادی طور پر وہ ایک ماہر تعمیرات تھا اور اسے سلجوک دربار میں ایک خاص مقام حاصل تھا مگر اس شاتر نے امیر سے سلطان بننے کے لالچ میں دشمنوں سے ساز باز شروع کر دی سلجوک سلطنت کی جڑوں کو کھوکلا کرنا شروع کر دیا اور ناظرین تاریخ کے مطابق کائی قبیلہ جو سلطنت عثمانیہ کی بنیاد تھا اس پر منگولوں کے حملے بھی اسی کوپیک کی ایمہ پر ہوتے تھے کیونکہ کائی قبیلہ سلجوک سلطنت کا مضبوط ترین اتحادی تھا سادتین نے سلطان علاودین کو بھی زہر دے کر قتل کروایا مگر جب ان کے بیٹے غیاس الدین کے خسرو کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اسے بھی قتل کروا دیا ناظرین یہ عثمان غازی کا چچا تھا ارترالغازی کی وفات سے پہلے تک تو یہ کائی قبیلے کا ایک جاباز سپاہی تھا مگر ارترالغازی کی وفات کے بعد دندار نے اکثر دشمنوں کا ساتھ دے کر عثمان اول کو نقصان پہنچایا لیکن جو بڑا واقعہ تاریخ میں درج ہے وہ یہ ہے کہ جب عثمان غازی نے یونان کے جزیرے پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تو دندار نے عثمان غازی کے لیے وہاں پر ایک انجال بچھا لیا اور عثمان غازی کو دندار کی سازش کے بارے میں تفصیلی معلومات مل گئیں کچھ کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ عثمان غازی نے صرف دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے اپنے چچا کو قتل کر دیا اس کے بعد اس بات پر بھی اختلاف ہے کہ عثمان اول نے اپنے چچا یعنی غدار کو تیر مار کر قتل کیا یا فانسی دے کر لیکن اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو دندار بے کو عثمان غازی نے ہی قتل کیا تھا نمبر تین خائن احمد پاشا وہ ایک عثمانی گورنر تھا جب وہ وزیر آزم نہ بن سکا اور اس کے ایک حریف کو وزیر آزم بنا دیا گیا تو وہ مایوس ہو گیا اس نے سلطنت عثمانیہ سے خودمختاری کا اعلان کر کے سلطان مصر ہونے کا اعلان کر دیا اس نے اپنے اقتدار کو قانونی حیثیت دینے کے لیے اپنی تصویر اور نام کے سکے بنوائے اور جنوری پندرہ سو چوبیس سن عیسوی میں قاہرہ کے قلعے اور مقام عثمانی دستوں پر قبضہ کر لیا بلاخر عثمانی حکام نے اسے پکڑ دیا اور اس کا سر تن سے جدہ کر دیا نمبر چار کارا دعوت پاشا جسے صرف دعوت پاشا یا خائن دعوت پاشا بھی کہا جاتا ہے یہ ایک عثمانی سیاستدان تھا جو اپنے بہنوئی کے دور میں سولہ سو بائیس سن عیسوی میں عثمانی سلطنت کا مختصر طور پر وزیر آزم بن گیا سولہ سو چار سن عیسوی میں اس کی شادی سلطان محمد سالس کی بیٹی حلیمہ خاتون سے ہوئی اس نے عثمان ثانی کو جان سے مار دیا تاہم اسے تیرہ جون سولہ سو بائیس سن عیسوی کو برطرف کر دیا گیا اور اس کی موت تک اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا کیونکہ اس نے سلطان مصطفیٰ کی تزدیق کے بغیر عثمان دوم کو قتل کر دیا تھا نمبر پانچ شریف مکہ حسین بن علی یہ حاشمی ہونے کی وجہ سے انیس سو آٹھ سن عیسوی میں شریف مکہ بنا مگر پہلی جنگ عظیم میں جب انگریزوں کو ترکوں کے خلاف کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی ایک انگریز جاسوس لورنس آف عربیا کے ساتھ مل کر خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی جس کے نتیجے میں ترکوں کو شکست ہوئی حسین بن علی نے برطانیہ اور تھومس لورنس کا ساتھ دیا اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف انیس سو پندرہ سن عیسوی میں جنگ شروع کی جس سے سارے عرب ممالک سے عثمانی تسلط ختم ہو گیا اور پھر مشرق وستہ پر برطانوی اور فرانسیسی تسلط قائم ہو گیا حسین بن علی نے مدینہ منورہ کے عثمانی گورنر عمر فخر الدین پاشا کے خلاف مدینہ المنورہ پر قبضہ کرنے کے لیے دو سال محاصرہ کیا ناظرین یہ وہ شخص تھا جس کی وجہ سے مدینہ المنورہ میں سیکڑوں بم برسائے گئے انیس سو چوبیس سن عیسوی میں نجد کے فرما روا ابن سعود سے شکست کھا کر تخت سے دست بردار ہو گیا انیس سو چوبیس سن عیسوی سے انیس سو اکتیس تک قبرس میں جلاوطن رہنے کے بعد اردن میں وفات پائی نمبر چھے مصطفیٰ کمال اتا ترگ ناظرین یہ خلافت عثمانیہ کا غدار اور جدید ترکی کا بانی تھا اس نے مغربی قوتوں کے ساتھ معایدہ لوزان کیا جس کی روح سے تیرہ سو سال سے قائم مسلمانوں کی یہ خلافت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی اسی کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ناظرین اگر آپ اس معایدہ لوزان کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو ادھر کلک کیجئے ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ